یہ فلا کیسے پائیں گے اور قرآن فوراں ٹوک دیتا ہے اے نبی تیرا اختیار نہیں ہے تیرا کنٹرول نہیں ہے تیرا بس نہیں ہے میں چاہوں تو ان کو عذاب دے ڈالوں اور چاہوں ان کو معاف کر کے تیرا مرید بنا دوں اوہد کی جنگ کا پاسہ کس نے پلٹا تھا خالد ابن ولید نے درے سے وحی آ کر حملہ آور ہوئے تھے اور نبی کیا کہہ رہے تھے جنہوں نے میرے ماتھا پھارنے کا سبب تو یہی بنے نا تو نبی نے کیا کہہ یہ فلا نہیں پاسکتے اور اللہ نے اسی خالد کو سیف اللہ بنایا یا نہ بنایا وہ نبی کے عظیم شان صحابی بنے اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے پورے نہ ہو اپنے مذرگ کو وہ شاندی ہے کہ رشید آمد نے کہا بس یہ تو گیا فوراں ہی مر گیا دوسرا اندہ ہو گیا اس کی ایک آنکھ تھی وہ بھی گئی اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر صحابہ کو لے جا کر ظالم شہید کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے آپ حدیث کے مطابق کئی دن تک حجر کی نماز میں آخری رکعت میں کنوٹ نازلہ کرتے ہیں ان کے لئے بدعائیں کرتے ہیں لیکن مالک روخ دیتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں یہ آپ کا مقام نہیں بلکہ مختیارِ کل اس دنیا میں تصرف کرنے والی ذات ایک عرش والے رب کی ذات ہے وہ جو چہتا ہے کر گزرتا ہے وہ جس کو ہدایت دینا چاہے وہ جس کو برباد کرنا چاہے وہ جس کو شفاہ دینا چاہے وہ جس پہ جو چاہے کر گزرے یہ کسی بزرگ کا شان کسی کا یہ کام نہیں کہ جو اس کی زبان سے نکلے ادا ہو جائے اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاوں کو معاف فرما دے اللہ ہماری سیحکاریوں کو معاف فرما دے اللہ ہمیں توحید کا صحیح فہمتہ فرما دے اللہ توحید کی ایسی قوت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے جب شرک ہمارے سامنے آئے وہ اپنوں کا آئے یا پرائے کا آئے وہ چھوٹے کا آئے یا بڑے کا آئے وہ شرک کا جملہ اس کا آئے جس کا معاشرے میں بہت بلند نام ہے یا کوئی غیر معروف آدمی ہو جب کسی کی بات اللہ کی شریعت سے ٹکرا رہی ہو اللہ ایمان کی وہ قوت دے دے جیسے عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ یہ فتوے علی کے نہیں اگر وہ دیتے تو گمراہ ہو جاتے ہم بھی ہر خلاف شریعت بات کو سن کر یہ نہ کہیں بزرگوں نے کہا ہے بزرگوں نے لکھا ہے آلہ حضرت کی بات ہے کہیں نہیں یہ بات ٹکراتی ہے محمد رسول اللہ کے فرمان سے اور نبی کے فرمان سے جس کی بات ٹکرا جائے اس کی بات غلط ہو سکتی ہے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی اقول قولی ہدا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ فَاسْتَغْفِرُوهُ یوگو تَعْفِرُوهُ تَعْفِرُوهُ تَعْفَرَوا ہُوَanًا تَعْفُرُوهُ اشتركوا في القناة اللہ علم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم یہ امت اسلام یہ امت قرآن امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلت کی دلدل کے اندر گمراہی کے سمندر کے اندر غرق ہو رہی ہے اور اس کے بربادی کی وجوہات میں سے ایک بنیادی وجہ کہ توحید اس امت سے جدا ہو چکی ہے شرکی عقیدے مزرگوں کی عقیدت کے نام پر مزرگوں کے احترام کے نام پر اس امت کے اندر شیطان نے داخل کر دیئے اور جس قوم کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے نہ انہیں امن ملتا ہے نہ انہیں ہدایت ملتی ہے قرآن حکیم اعلان فرماتا ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے پھر ایمان لانے کے بعد ظلم نہ کریں ظلم عظیم شرک اکبر نہ کریں ان کے لئے امن ہے اور انہیں کے لئے ہدایت ہے تذکرات الرشید رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب کا تذکرہ چل رہا ہے جہاں سے بات ختم کی وہی سے اس کا آغاز کرتے ہیں یہ صفحہ دو سو چونتیس ہے فرماتے ہیں کہ حضرت کے بھانجے مولوی عزیز الرحمان صاحب فرماتے ہیں فجر کا وقت تھا صبح تلو ہو چکی تھی ایک اسٹیشن پر ٹرین ٹھہری مامو صاحب یعنی رشید احمد گنگوہی صاحب اترے وضو کیا دو سنتیں پڑھی جماعت فجر کا تحیہ دیکھ کر ریل میں جس قدر مسلمان سوار تھے قریب قریب سب اتر کھڑے ہوئے جلدی جلدی وضو کر کے شریک نماز ہوئے کئی صفوں کی جماعت پر اٹھ پارن پر نہایت وقع اور اطمنان کے ساتھ ہو رہی تھی کہ ریل نے سیٹی دے دی بیسیوں نمازی ریل کی آواز پر نیت توڑ توڑ کر جلدی جلدی ٹرین میں سوار ہو گئے اور ہسنے اور کہہ کے مارنے لگے لیکن امام ربانی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی اطمنان کے ساتھ نماز میں مشغول رہے تشویش اور استراب کا کوئی اثر لہجہ میں یا آواز تک میں پیدا نہیں ہوا خدا کی شان ہے کدھر نماز ہو رہی ہے ادھر ٹرین چیخ رہی ہے مگر ایک قدم آگے کو سرک نہ سکتی تھی یہاں تک کہ نمازیوں نے سلام پھیرا اور مختصر دعا مانگ کر ریل میں سوار ہو گئے امام ربانی کا ماں اپنے قافلے کے سوار ہونا تھا کہ ٹرین فوراں چل دی اور پندرہ منٹ کا مقفہ ہوا یہ حضرت کی قرامت حصی ہے جس کو ناظرین سمجھتے تھے اب یہ تصرف کہ حضرت نماز پڑھنے لگے ہیں ٹرین جانے لگی ہے اور قرامت کے ذریعے اس ٹرین کو روک لیتے ہیں جب تک نماز ختم نہیں ہوتی ان کا تصرف اتنا ہے ان کا کنٹرول اتنا ہے جس کو چاہیں جس مردی رنگ کے اندر جس کو چاہیں جس طرح مردی ان پر ہاوی ہو جائے وہ ٹرین کھڑی رہی یہ آپ قرامت حصی کا نام دے رہے ہو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چلتے ہیں فجر کی نماز رسول اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے سجدہ کرنے کے لیے ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے ہاتھ زمین پہ رکھتے ہیں جہاں ہاتھ رکھا وہیں پر بچھو تھا اور وہ بچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کٹ لیتا ہے حضرت کی کرامت حصی اور حضرت کی تصرف کا تو یہ عالم ہے کہ باوجود کوشش کے ٹرین ہل نہ سکی انہوں نے ایسا اس پہ کنٹرول کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ علم ہے نہ اس پر تصرف ہے بلکہ دوران نماز اس کٹنے والے بچھو کو مارتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ اس پر لعانت کرے نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو جنگ کا معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے اور نمازوں پہ وقت پہ وقت گزر رہا آپ جنگ میں انتہائی مشغول ہیں اور جب اس سے فراغت ہوتی ہے پھر نماز پڑھتے ہیں اور کفار پر بدعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ان کے خبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے آج ہمیں نماز سے غافل رکھا یہی وہ انداز ہے شیطان کا کہ وہ ان بزرگوں کو اتنا بلند کرتا ہے اتنا اس کو اٹھاتا ہے اور ان کی کرامات اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میں تصرف کرنے والے ہیں یہ ان کی کرامات ہے جس پہ جو چاہتے ہیں ویسا ہی کنٹرول کر لیتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس میں کنٹرول کرنے والا تصرف کرنے والا صرف ایک اللہ ہے اگر جنگ اللہ کے نبی پر ایسی غالب آ جاتی ہے آپ کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ نے اپنے تصرف سے نہ کفار کو دور رکھا نہ اپنے تصرف سے دورانے نماز کاٹنے والے اس جانور پر دور رکھا صفحہ 245 میں بلا ترصرہ ہمیں ایک واقعہ آپ کو سنا کر بات کو آگے چلاتے ہیں یہ حج حضرت امام ربانی کا آخری حج تھا اس کے بعد آپ کو سفر حج کے اتفاق نہیں ہوا تعالیم کے اندر مشغول ہو گئے ظاہری تدریس کے ساتھ ساتھ علم باطنی کی تعالیم کا سلسلہ برابر جاری رہا بلکہ دن بہ دن بڑھتا رہا اب ظاہری تعلیم تو یہی قرآن حدیث یہ ظاہری تعالیم ہے لیکن علم باطنی باطن کا علم جسے ان کی زبان کے اندر صوفیاء کا علم کہا جاتا ہے یہ قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود نہیں ہے قرآن بھی اس سے خالی ہے حدیث بھی اس سے خالی ہے یہ صوفیاء کے اپنے بنایا ہوئے ذرائع ہیں اور اپنا بنایا ہوا عقائد ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہتے ہیں اس کے اندر آپ بڑھتے گئے آپ کے روحانی رفیق قاسم العلوم کی روحانی اولاد بھی آپ کی تربیت میں آ چکی بلکہ آپ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور خواب یہ تھا کہ میں مولوی محمد قاسم کو میں نے خواب میں دیکھا نانوتوی صاحب کو کہ وہ دلہن بنی ہوئی ہیں اور میرا ان کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے رشید احمد گنگوہی صاحب کا نکاح قاسم نانوتوی کے ساتھ ہو رہا ہے اور وہ دلہن کی صورت میں پوری سجدہج کے حضرت کے غرفہ میں تشریف لا چکے خیر ان کو مبارک ہو مرد کا مرد سے نکاح یہ صفحہ دو سو اکاون ہے دو سو اکاون پر فرماتے ہیں ایک جلسہ ہوا جس میں حضرت پہنچے اس جلسے میں مولوی محمد حسین صاحب علابادی بھی موجود تھے وہ آخر زمانہ میں مولوی صاحب کا رنگ بدل گیا تھا مزامین اور سماع کی طرف جھگ گئے تھے انتقال بھی بحالت سماع اجمیر کے عرص میں ہوا لیکن حضرت امام ربانی رشید احمد گنگوہی کے مددہ اور کمال ولایت کے قائل عمر بھر رہے اب آخری عمر میں ان کا رنگ بدل گیا سماع کی طرف جھگ گئے اور مزامین میں عرص میں شامل ہوتے رہے موت بھی عرص پر واقع ہوئی اس کے باوجود وہ ان کے اولیاء اللہ میں شامل ہیں تو لڑائی ختم ہوگی نا جو بندی بریلوی کی دونوں بھائی بن گئے وہ بھی عرص میں آتا ہے یہ بھی عرص میں آتا ہے اگر اسلام کی سٹیٹ ہو اگر اسلام کی حکومت ہو قرآن و حدیث کی تعالیم کو نافذ کیا جائے تو یہ پکی قبریں یہ بنے ہوئے دربار یہ یہ اجتماع یہ سارے حرام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا حضرت علی کو کھو دال دی اور کہا جائیے ہر پکی قبر کو توڑ دیجئے ہر تصویر کو مٹا دیجئے ہر بدھ کو صاف کر دیجئے قبروں پر اجتماع قبروں پر عرص قبروں پر میلے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیم کی خلاف ہے لیکن ان کے ہاں اولیاء اللہ ولایت کا مقام پاتے ہیں اور ولایت کا مقام ان کو انہی قبروں سے سماع کی حالت میں ملتا ہے اور وہ ان قبروں پر جا کر عرص میں شامل ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں صحابہ کو تلقین کرتے میں کہا لا چچا خیدو قبر عیدہ میری قبر پر عرص نہ لگانا میلہ نہ لگانا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر عرص نہیں لگ سکتا تو پھر وہ کون سی ذات ہے وہ کون سی ہستی ہے جس کی قبر پر میلہ بھی لگے عرص بھی لگے اور علماء وہاں پر جائیں بھی سئی سماع کے اندر شریک بھی ہو حالت سماع میں اس شرک کے مرکز میں موت ہو اور اس کے باوجود وہ بہت بڑے ولی اللہ بھی کہلائیں تصبف کے بارے میں تذکرات الرشید صفحہ دو جلدوم میں فرماتے ہیں تصبف اصل ایمان ہے کوئی زائد شئے نہیں یہی ایمان جس کا ہر مسلمان مدعی ہے اصل سلوک ہے بشرتی کے اس کی اصلیت اور حلاوت دل کو نصیب ہو جائے یہی شریعت جو رسول مقبول سلم نے تمام عالم کو سکھائی اصل درویشی اور طریقت ہے اب تصبف اصل ایمان ہے ایمان تو ملتا ہے قرآن سے اور حدیث سے لیکن تصبف کے تمام عقیدے تصبف کا سارا نظریہ نہ قرآن میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تصبف کا صرف ایک عقیدہ میں آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے چلاتا ہوں وحدت الوجود یہ تمام صوفیہ اس کے قائل ہیں کہ ہر چیز اللہ ہے اس کے لئے وہ جھوٹی منگھت روایت پیش کرتے ہیں کنتو کنزن مخفیین میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے پھر اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا تو اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کے روپ میں ہے اس لئے مولانا ذکرہ صاحب فرماتے ہیں اللہ جو تُو ہے وہ میں ہوں جو میں ہوں وہ تُو ہے اب یہ اصل ایمان ہے یہ تو اصل کفر ہے اس لئے ابن عربی کہا کرتا تھا بندہ خدا ہے خدا بندہ ہے بندہ اللہ ہے اللہ بندہ ہے مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لئے آئی ہے اگر میں یہ کہوں کہ شریعت بندے کے لئے آئی ہے بندہ تو رب ہے اگر یہ کہوں شریعت رب کے لئے آئی ہے تو رب کو شریعت کی کیا ضرورت ہے یہ ایمان اگر تصوف ہے تو قرآن کی کس آیات سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس حدیث سے ثابت اللہ کے نبی نے تو دین کا ایک ایک مسئلہ اپنے صحابہ کو سکھایا یاد کروایا بعض مسائل صحابہ کو لکھوائے اور صحابہ نبی کی حدیثوں کو لکھا کرتے تھے اگر یہ تصوف کے عقیدے ایمان کے عقیدے ہیں تو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مجموعے میں یہ چیزیں موجود کیوں نہیں ہیں نہیں بلکہ یہ صوفیہ کا وہ دجل ہے جو انہوں نے کہیں ہندووں سے لیا کہیں شیعوں سے لیا کہیں کسی سے لیا کہیں کسی سے لیا اور اسلام کے نام پر مسلمانوں کے اندر پیش کر دیا یہ وہی عقیدے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ ہر کنکر میں شنکر جو ہندووں کے ہاں ہیں پھیک کنکر نکلے شنکر یہ وہی عقیدے ہیں جو عبداللہ بن سبا یہودی کے پاس تھے جس نے کہا تھا کہ عیلی عیلی نہیں بلکہ عیلی ایلہ ہے بلکہ عیلی ایلہ ہے